موسیقی ناظرین السلام علیکم میں موجود ہوں سابقا صدر چینل پرویز مشرف صاحب کے ساتھ جو اپنی پارٹی آل پاکستان مسلم لیگ کے اب چیئمن بھی ہیں جنرل مشرف نے پاکستان کو ایک بہت ہی مشکل وقت میں نائن الیون کے بعد بڑی کیپیبل لیڈرشپ پروائیڈ کی اور اس لیڈرشپ کی جو ایک مشکل گھڑی تھی اس کا تعلق نہ صرف امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنے میں تھا بین الاقوامی دنیا کے ساتھ ڈیل کرنے میں تھا بلکہ بھارت اور افغانستان میں جو چیلنجز تھے ان کو بھی جنرل مشرف نے بڑی ایفیکٹیب لیڈیل کیا آج ایک بار پھر ہم دیکھتے ہیں پتھان کورٹ پہ جو دہشتگردی کا حملہ ہوا ائر بیس پہ اس کے بعد ہم پھر دیکھتے ہیں کہ پاکستان افغانستان ہندوستان کے درامے شدید کشیدگی کی صورتحال ہے اور آج ہماری اس ڈسکشن کا اس نشست میں بہت حد تک اس ڈسکشن کا تعلق انہی ایشیوز کے ساتھ رہے گا جنرل صاحب ویرئی وارم ویلکم تو دس پروگرام ڈسکشن تو ہم کریں گے پورے اس کے حوالے سے لیکن ایک کرنٹ ایشیو ایک ایسا ٹاپکل ایشیو ہے جس پہ لوگوں کی بڑی توجہ مرخوض ہے آپ نے ایک سے زیادہ دفعہ جنرل رحیل شریف کے بارے میں یہ کہا آپ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ ان کو ایکسٹینشن ملے گی یا وہ ایکسٹینشن ڈیمانڈ کریں گے اور انہوں نے خود بڑا علالعلان کہا کہ مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے اس پہ آپ کی ڈسپوائنٹمنٹ بھی آئی آپ کیوں چاہتے تھے کہ ان کو ایکسٹینشن ملے نہیں میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو ملے گی یا وہ ڈیمانڈ کریں گے یہ تو میں نے کبھی بھی نہیں کہا میں نے اپنی ویو میں نے دیا تھا کہ ان کو ملنی چاہیے ہاں آپ نے یہ کہا تھا کہ ان کو ملنی چاہیے وہ میں کہتا رہا ہوں because of میرے حال میں میں تو پاکستان کے point of view سے کہہ رہا تھا کہ کیونکہ انہوں نے ایک اپنے لیے ایک جگہ اسٹیبلش کر لی ہے ایک credibility ان کی بہت ہائے ہے اور وہ ایک جو انہوں نے راہ استیار کیا ہے terrorism and extremism and even now corruption کے خلاف بھی تو وہ ایک ریکنگنائز ہے پورے ملک میں اور اس کو پسند کیا جا رہا ہے تو انہوں نے اپنی ایک status اسٹیبلش کر لیا ہے تو اس میں continuity بھی چاہیے جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو اس point of view سے میں سوچ رہا تھا کہ ان کو extension ملنی چاہیے لیکن ایک counter argument بھی ہے نا وہ فوج کے اندر counter argument ہے وہ یہ ہے کہ military chief کو extension اس لیے نہیں ملنی چاہیے کہ یہ بڑی capable professional فوج ہے اس کے اندر second tier 30 year leadership پائی جاتی ہے جب chief کو extension ملتی ہے فوج کا moral خراب ہوتا ہے نہیں کوئی moral moral خراب نہیں ہوتا فوج کا second tier بالکل اچھا ہے ایک سے ایک اچھے لوگ ہیں there is no doubt یہ نہیں ہے کہ کوئی core commanders میں کوئی کمزوری ہے بہت اچھے لوگ ہیں جائن کیانی کی extension extremely unpopular تھی ہاں وہ unpopular تھی کیونکہ کچھ ہو نہیں رہا تھا دیکھیں نا کچھ ہو نہیں رہا تھا کس کس سنس میں کچھ نہیں ہو رہا تھا terrorism extremism corruption جو کچھ بھی چل رہا تھا پانچ سال اس کے بارے میں کوئی اس کی addressing نہیں ہو رہی تھی فاتح کے operation سوات کا سکسیس سوات کا تو وہ ختم ہو گیا تھا 2009 میں اور سب سے پہلے تو وہ بلکہ 2007 میں ہوا تھا اس کی continuity ہونی چاہیے تھی جو ہم نے achieve کر لیا ہوا تھا لوگوں کی memory short ہیں یہ سوات والا TTP یہ فضلاللہ یہ تو فضلاللہ تو بھاگا ہوا تھا اکیلہ پہاڑوں میں بھاگا ہوا تھا یہ ختم ہو گیا تھا TTP سوات 2007 میں جب ہی تو ہم نے elections کی ہیں اس کو تو جاری رکھنا چاہیے تھا صرف صرف اس کو continuity کرنی چاہیے وہ نہیں ہوئی تو پھر یہ تو in fact negatively میں دیکھتا ہوں اسے why was it not continuity it is a failure وہ ہم نے achieve کر لیا ہم نے elections کروا دیئے سوات میں امن امان ہو گیا این پی جیت گئی religious لوگ ہار گئے اس کو continue نہیں کر سکتا why do you think کیوں ہوا مطبعہ وہ بھی آخر ایک military chief تھے ISI کے ہر بھی نہیں تھے آپ نے ہی ان کو select کیا آپ نے ہی ان کو promote کیا تھا یہ ان کی میں نہیں بات کروں گا اس وقت کی جو situation تھی اس میں there is no doubt کہ وہ انہوں نے allow کر دیا یہ government آئی یہ نئی این پی کی government آئی اور انہوں نے صوفی محمد کو سب سے پہلے آلے آنے دیا وہ release کر دیا اسے he was under custody اس نے جہاز دکلئر کر دیا 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 آپ نے پروموٹ کیا لیکن اگر انہوں نے وہ کیوں نہیں کر سکے یہ سب کچھ جو آپ وہ کرنا ہے جو وہ government نہیں کہہ رہی تھی دیکھو نا اس وقت government شوٹ ریکوزیشن دا آرمی کہ آپ کریں جو کچھ بھی آپریشن ہو رہا تھا ہمارے زمانے میں اس کو continue رکھیں وہ نہیں کر رہے تھے تو they wanted clear اور government نے کرنا ہے میرے زمانے میں جو میں نے دو division وہاں لائے تھے ہم نے ایک سوات میں ایک بننو میں یہ ہم نے frontier government جو MMA کی government اس سے کہلوایا کہ آپ یہ کریں کیونکہ وہ بھی نہیں کر رہے تھے وہ بھی foot dragging کر رہے تھے unfortunately لیکن ہم نے پھر کروائی یہ اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں آپ کے جو critics ہیں وہ بھی کہتے ہیں چونکہ جنرل رحیل شریف کیا آپ کے ساتھ relationship تھے وہ supportive تھے آپ کے انہوں نے government راپ کے دمانے ایک طرح سے mediate کروایا اور government ابھی بھی بڑی revengeful ہے ابھی بھی انہوں نے case لٹکا کر رکھا آپ پہ treason case تو یہ بھی آپ کو ایک انسیکیورٹی ہے کہ اب جنرل رحیل شریف جاتے ہیں یہ case پھر اٹھا دیں گے کوئی پتہ نہیں دیکھیں گے یہ تو legal issues ہیں and we'll fight them in the court اب یہ بتائیں کہ جو پتھان کوٹ پہ حملہ ہوا ہے اس کے بعد بہت کچھ چھپا ہے اس میں پھر دوبارہ ذکر ہوا ہے کہ جنرل مشرف کے زمانے میں یہ ہوا تھا ایک بڑی interesting چیز ہے کہ ایک تو چلے اس پہ دیکھ لیں بڑا interesting کہ آپ نے statement دی ہیں ہندوستان کے defense minister کے response میں وہاں سے یہ کہا گیا کہ جنرل مشرف جو ہیں congress نے بھی کہا ہے بی جی پی کے spokesperson بھی کہہ رہے ہیں لالو پہ ساتھ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جنرل مشرف نہ تو حکومت میں ہے نہ حکومت کے spokesperson ہے یہ کیوں بیانوازی کر رہے ہیں ہاں پاکستانی ہوں میں اور میں مجھے اپنا ملک بہت پسند ہے i am a great patriot اور میں اپنے ملک کی humiliation کبھی نہیں دیکھ سکتا اور میں president of پاکستان رہا ہوں اور میں ایک party کے chairman بھی ہوں politics میں بھی ہوں تو اس لیے میرے بلکل حق بنتا ہے جیسے کسوری صاحب کی کتاب اگر میں اتنا unimportant ہوں یہ سن کیوں رہے ہیں سارے میری بات ان کو کان بند رکھو اپنا بھائی ایک unimportant آدمی ہیں کیوں سن رہے ہیں neither hawk nor a dove جو کتاب ہے کسوری صاحب کی اس میں انہوں نے لکھا کہ کشمیر کے حوالے سے جو 4.4 اس پر almost ہماری ایک understanding ہو چکی تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کشمیر پر بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے بی ٹی پی کا موقف ہے کہ اگر کشمیر پر بات ہوگی جیسے انیسیز کی میٹنگ میں بنگکوک میں ہوا وہ پھر تیررزم کے سب ٹائٹل میں ہوگی پٹھان کھوٹ کے بعد یہ بات بڑی واضح ہے کہ بھی اگر ہوگی تو دہشتگردی کے کانٹیکس میں ہوگی آپ نے کیا کوئی مدب جادو کا فارمولہ اس وقت نکالا تھا وہ کیا understanding آپ کی تھی اندوستان کے ساتھ جس پہ وہ رضا مند ہو چکے تھے دیکھیں نا یہ بات نہیں کرتے ہیں ٹیررزم کے حوالے سے بھئی کیا آیا ہے میں تو اس پہ جاتا تھا what is the cause ٹیررزم کی بات کرو گے تو پتوں کو جھاڑنا ہے کیا یا روٹ پہ جانا ہے اس کے the cause of ٹیررزم and کشمیر happens to be the cause of ٹیررزم ٹھیک ہے نا یہ پتھان کورٹ ہوا ہے یا جو کچھ بھی ہوا کشمیر میں ہو رہا ہے باہر اندوستان میں ہو رہا ہے اس کی بہت حد تک it is کشمیر تو کشمیر کو solve کریں تو وہ ہم نے کروایا اور میرے خیال میں یہ سارا انڈرسٹینڈنگ کیا تھی جب ہی نا وہ کشمیر پہ بات نہیں کرنا چاہتے آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ تھی کیا وہ چیز تھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے لیڈرز میرے خیال میں یہ سارا تعلق اس کا لیڈرشپ سے ہے دونوں واجپائی صاحب اور منمون سنگ صاحب دونوں میں ایک سنسیریٹی تھی کہ ہاں کافی ہو گیا جنگیں لڑ لی ہیں ہم نے اور ایک دوسرے کو حام کر رہے ہیں ہم جنگ نہیں بھی ہے تو ایک کولڈ وار چل رہی ہے آپس میں ہر جگہ چاہے افغانستان میں ہو یا کہیں بھی ہو یا ہمارے بارڈرز پہ ہو ایک ہمیشہ ہمیں ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں ان دونوں نے واجپائی صاحب میں منمون میرا یہ خیال ہے لیکن مودی آپ کو نہیں لگتا وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں دبا کر کام کروا سکتے ہیں دبا کر ساری چیزیں منوا سکتے ہیں اور دبا کر اپنی لائن تو کر سکتے ہیں وہ انفورٹنٹلی اگر ہم ان کی لائن پر چلتے جائیں تو یہ ہوتا رہے گا مودی صاحب جو پچیس تسمبر کو نوازشری صاحب کو گلے لگانے کے لیے آئے تین کھنٹے کے لیے لاہور وہ ٹھیک نہیں لگا آپ کو نہیں نہیں گلے لگانا بہت اچھی بات ہے بہت ٹھیک لگا کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن اس کے پیچھے اگر یہ کشمیر کا اشیو بھی ڈسکس ہو رہا ہوتا سرکریک سیاچیں بھی شومنشپ تھی ساری آپ نے ٹی وی پروگرم میں کہیں کہا ہے کہ وہ شومنشپ تھی ہم دیکھوز اس میں سبسنس نہیں تھا پیچھے پیچھے سبسنس نہیں تھا what is the substance I would like to know کہ کشمیر کے اوپر باتچیت ہو رہی ہے یا نہیں کیا انڈیا کہہ رہا ہے ہم باتچیت کریں گے اوپر سے وہ پیچھے افغانستان میں ہمیں گالیاں دے کر آگئے بنگلہ دیش میں گئے تھے وہاں وہ سیونٹی ون کی باتیں اور سیرنڈر کی فوٹوگراب سے ایک چینڈ ہو رہی ہے تو what is this ہمارے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں کیا یہ آپ کی یہ تو ہپاکریسی ہے ایک طرف گلی مل رہے ہو دوسرے پیٹ پیچھے آپ وہ تو مشہور بات ہے نا بغل میں چوری پیٹ پیچھے چاکوے ہیں لیکن پاکستان میں پاکستان کی تو سیاست کے بہت بڑے حصے نے اور میڈیا نے بڑا ویلکم کیا مودی صاحب کے آنے کو بلکل ایک شادی بیا کی طرح کا سین ہو گیا یہاں پہ ایک بڑا اس کو ایک لگتا تھا کوئی ہنیمون ہو رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ صرف شومن شب تھی ہے میں سمجھتا ہوں یہ بلکل غلط تھا کیوں کیونکہ مودی صاحب کے نون کریڈینشل ہیں کوئی چھپی چھپائی بات نہیں ہے یہ میں کوک اپ نہیں کر رہا ہوں ان کے نون کریڈینشل ہیں انٹی مسلم انٹی پاکستان نون کریڈینشل تو اگر وہ آگئے ہیں تو ہم نے کیا خوشیہ بنا رہے ہیں کیا شبرات ہو گئی ہے ہمیں بالکل ریزرڈ ایکسٹینڈ لینا چاہیئے تھا کہ ہم دیکھیں گے کیسے آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے ٹورس پاکستان اچھا ایک بڑا ویٹی کوئسٹن ہے یہ سب کے آخر تقریباً اب دوہزار سولہ شروع ہو گیا ہے اور انیس سو نیندان میں کارگل اور اب ساترہ برس تقریباً گزر گئے ہیں ہندوستان اور پاکستان میں پراغرس نہیں ہو پا تھی ٹاکس میں یعنی آپ قریب آ جاتے ہیں آگرہ آپ کے سامنے اگزامپل انڈیا کی موبیلیزیشن پارلمنٹ کے اٹیک کے بعد پھر ممبئی کا ہو جانا اب یہ پتھان کورٹ کا ہو جانا کیا بنیادی وجہ ہے کہ یہ چیزیں پراغرس نہیں کرتے ہیں نہیں میں معید میں بالکل اس سے نہیں ہے اگری کا اچھا کہ پراغرس نہیں کرتی ہیں پراغرس انسپائٹ آف کارگل انسپائٹ آف پارلمنٹ اٹیک ہر چیز کی باوجود پراغرس ہو رہی تھی آپ کے زمانے میں کیا پراغرس ہوئی اور ایسی ہوئی تو ہم تو سلیوشن کی طرف تو آلموسٹ چلے گئے تھے دیکھیں سرکری کو دونوں نیویز نے مل کر ڈیمارکیشن کر دی ان کی سروی کر دیا کمپلیٹ کر دیا پتا ہوں جا کہ کون سا ایریا ہے سرکریٹ پہ لینڈ پہ کتنا ایریا اس کی ڈیمارکیشن سی میں جو ای زیڈ کہتے ہیں اس کی ڈیمارکیشن ساری جوئنٹلی نیویز نے کی وہ پتا ہو گیا ہمیں سی آچین میں جو لائنز آف ویڈرال ہیں پھر انتظار کس چیز کا تھا اس کو کنکلیوڈ کیوں نہیں کیا وہ آنا تھا انہوں نے ٹو تھاؤزن سیبل میں بالکل وات آئیم سیئنگ پروگریس جو آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہو رہی تھی سی آچین پہ پروگریس ہو رہی سی آچین میں لائنز آف ویڈرال ڈیمارکیٹ ہو گئی تھی ڈیفائن ہو گئی تھی کہ یہ اس لائن کے پیچھے جائیں گے ہم اس لائن کے پیچھے جائیں گے اور بیچ میں ایک نومین لینڈ ہوگا جس کی فیوچر ڈسکس کرنا ہے یہ ہو چکا تھا یہ سارا ہو چکا یہ آپ ایک بالکل کی نیوز قسم کی چیز دے رہے ہیں مطلب نہیں نہیں میں تو ہمیشہ بہت ہوں نہیں جان سب یہ تو اتنی کھل کے جس طرح سے آپ اس کو اتنی بلیکن وائٹ کٹیگورک لی کہہ رہے ہیں کہ یہ فارمولاز ڈسائیڈ ہو گئے تھے یہ تو ہم ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں ہمارا تو کام نہیں ہے انفرمیشن ابزارب کرنا ہے یہ اتنی بلیکن وائٹ تو میں نے کہیں نہیں دیکھا ہمیشہ یہ دو میں نے دست طرح کہا ہوا ہے آپ کہہ رہے ہیں اور یہ جو سیاہ چن کا ہے جو سیاہ چن کا جو ڈیمارکیشن یہ تو پہلے کی بھی ہوئی بھی تھی کشمیر میں کیا انڈسائنگی آپ نے ان کو دیکھنے کشمیر میں یہ جو فور پوائنٹ ایجنڈا آپ کو دی جو کہہ رہے ہیں مطلب کیا انڈسائنگی انڈینز کیا آنگے تھے آپ سے انڈیا یہ کو منوارت ہے what is the way forward پہلی چیز تو یہ ان کو ہم نے منوایا کہ مجھے اے پی اچسی سے ملنے دینا چاہتے ہیں they agreed میں اے پی کو کبھی کوئی آکر ملا تھا اے پی اچسی والوں سے میں نے اے پی اچسی والوں سے دیلی میں ملا پھر میں نے کہا کہ ان کو آنے دیں آپ چلنے دیں وہ آنے لگے یہاں each one of them وہ آتے تھے اسلامباد تو یہ آپ سے پہلے نہیں آتے تھے یہ جو غریت والے یہاں پہ آتے تھے یہ پہلے نہیں آتے تھے پہلے نہیں آتے تھے پھر یہ جو بس ڈپلوم میں سی وہ سرینہ گھر سے جو مظفر آباد بس شروع کیا ہے وہ بھی شروع کیا یہ پروگریس ہے اس کے بعد now there was a formula formula how to resolve the dispute اس کے ایک four point agenda میں نے پیش کر دیا کیا وہ demilitarization پہ مانے تھے مان رہے تھے we had to یہی ہم define کرنا چاہ رہے تھے اسی کی definition کہ demilitarization کیسے ہوگی line of control سے ہونی چاہیے شہروں سے ہونی چاہیے جو جو بنکرز بنے یا مشین گنے لگی میں ہیں یہ ہٹنی چاہیے ان کو کیسے ہون یہ اچھا وہ ظاہر ہے وہ جب demilitarization کی بات ہوگی تو وہ کہیں گے آپ آزاد کشمیر سے نکلو گلگت بلتستان ساری جگہ تو we need to understand کہ یہ garrisoning کریں ان کی کس طریقے سے ہو یہ line of control سے بدرال کیسے ہوگا پھر کیا ہوگا وہاں باورٹر پہ تو یہ ساری چیز ہے بالکل وہ ان پرنسپل یہ جو چار نکتے ہیں ان کے وہ منتھ تھے وہ کہ یہ ہے this is one way فورم انگریزی میں کہتے ہیں کہ the taste of the putting lies in eating it ہوا نہیں پھر ہوا نہیں کیونکہ انہوں نے آنا تھا 2007 نہیں آئے نہیں آئے کیوں نہیں آئے یہ آئے that is the million dollar question کہ کیوں نہیں آئے میرا یہ خیال ہے کہ وہ اس لیے نہیں آئے کہ وہ سمجھ رہتے کہ میری popularity ڈاؤن ہوئی تھی بالکل ہوئی تھی انہوں نے کیا اس کے بعد آنا تھا جب لاوئیزی میں چل پڑی 2007 میں آنا چاہیے تھا میں یہ سمجھتا ان کو آنا چاہیے تھا we lost an opportunity یہاں تک کہ اگری ہو گیا تھا منمون سنگھ صاحب کے ساتھ کہ جب وہ آئیں گے اور وہ معنی ہوئے تھے کہ ان کی باری یہ آنے کے and he was supposed to come یہ تک ہو گیا تھا کہ ضرور ایک دو اگریمنٹس ہمیں سائن کر دینی چاہیے which means سرکریک اور سیاچن we were sure کہ almost surely کہ ہم سائن کر دیں گے اگریمنٹ اور ختم ہو جائیں گے so this was a great progress تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ progress نہیں ہوتی ہے it is entirely dependent to leaders کے اوپر دونوں سائٹ کے leaders ایک بڑے پرومننٹ انڈین جنرلس نے تیرون باسوروں نے رحال میں پتھان کورٹ کے بعد ایک piece لکھا انہوں نے کہا کہ جنرل مشرف چونکہ کشمیر پر ڈھیل کرنا چاہے تھے اس لئے پاکستان کی establishment نے افتخار چودی صاحب کے ساتھ مل کے ان کے خلاف یہ کوئی کروا دیا یہ کھری ای ویٹ یہ انفورچنٹلی ہندوستان میں یہ بہت جان کے یہ پروجیکٹ کرتے ہیں اور انفورچنٹلی ہمارے بھی یہاں سمی انٹیلیکٹوز جو ہے نا سمی انٹیلیکٹوز سوڈو انٹیلیکٹوز سمجھتے ہیں کہ آرمی چاہتی نہیں ہے کہ کشمیر کا سولیوشن یہ صحیح نہیں ہے آرمی چاہتی نہیں ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ یہ بکواس ہے بالکل ٹھیک ہے نا اس لیے سٹرانگ ورڈ استعمال کر رہا ہوں بکوز عی سوtsان میں رہا ہوں ڈی جی ایم او میں رہا ہوں ڈی جی ایم او is involved in every planning ہر جیز کی planning اور نائنٹین ون نائنٹی ٹور میں نائنٹی تھری میں میں ڈی جی ایم او تھا میں اس وقت سے پھر میں کوئر لیفٹ ان جنرل بن گیا I was involved وہ تو کوئر کمانڈرز کانفرنس تو میں تھرواؤٹ نائنٹی تھری سے آنور I know what that اور میں ایم او ڈی ریکٹ میں میں پہلے بھی رہا ہوں تو مجھے یہ سارے پلائیں کہ آپ کی جو کارگل کو آپریشن تھا اس نے ڈسرپٹ کیا اس پورے پروسس کو جو اس وقت کا پروسس تھا between نواز اور نکل بہاری واجبہ کیا پروسس تھا کیا پروسس تھا وہ تو آئے میں نے پاکستان یہ ہی تو ہم یہ آٹیفشیلٹیز میں بیلیف کر دیا آئے تو کیا کشمیر کے اوپر بات ہو رہی تھی کشمیر کا ذکر وہ جو جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہوئی تھی ان دونوں کی after this bus trip کشمیر ورڈ تھا ہی نہیں the word اور ابھی بھی وہ فورن آفیس میں پڑا ہوگا آپ ذرا جا کر نکلوائیں اس کو that document is there in the foreign office this joint statement joint communique after their meetings اس میں the word کشمیر is non-existent یہ تک نہیں ہے کہ کشمیر should be resolved according to your word کشمیر ہی نہیں ہے تو ساری excitement آپ سمجھتے ہیں وہ بھی بسیکلی بن گئی جیسے ابھی موڈی صاحب آئے تھے کس چیز کی جیسے excitement بن گئی اس کی ہاں اچھا ایک last question before the trip artificial ڈیے اسی میں believe کرتے ہیں کہ artificial رکھو بات پیچھے کچھ بھی نہیں ہو رہی ہے ناکشمیر کی ناکشمیر کی کارگل ظاہر ہے پہلے پلان ہو گیا ہوگا فروری دو انیس سونا نام میں سے اس وقت تو نہیں بعد میں پلان ہوگا میں صرف یہ مطلب پہلے پلان ہوا ہوگا کس چیز ہے کارگل کا جو operation ہے وہ تو فروری 99 سے پہلے پلان ہوا ہوگا خاصا پہلے پلان ہوا ہوگا دیکھیں operation کوئی بھی نہیں تھا وہ تو border پہ ہمیں جانا تھا کیونکہ border خالی پڑا ہوا تھا post establish کرنے تھے وہ تو even the GOC جو FCNA کا انچارج ہے وہ کر سکتا ہے post اگر جہاں بھی جب وہ سمجھ رہا ہے یہ area خالی ہے ادھر post لگا دینا چاہیے لگا سکتا ہے چلیں اس پہ پھر کبھی ڈیٹیل سے ڈسکشن ناظرین ایک بریک لیں بریک کے بعد ڈسکشن کو آکے بڑھاتے ہیں ناظرین welcome back جل سب آپ جب کہتے ہیں کہ ہم نہیں کھل کے الزام لگاتے ہمیں ہماری intelligence یا government agencies جو ہیں وہ کوئی ایسی information دیتی ہی نہیں ہے انڈیا میں وہ ان کو information leak کرتے ہیں ان کو pointers دیتے ہیں ہمیں تو دیتے ہی کچھ نہیں کوئی well two sided maybe you are right یہ ہوتا ہے لیکن یہ میں going back to یہ جو پہلے بات ہو رہی تھی راہ کی کیسے یہ ہے کہ ان کا influence آتا ہے وغیرہ افغانستان میں دیکھیں ان کا influence کوئی ابھی سے نہیں ہے یہ تو eastern camp میں تھے ہمیشہ soviet union انڈیا اور افغانستان کا نیکسس ہمیشہ سے رہا ہے raw card of افغانستان kgb of soviet union یہ ایک رہے ہیں ہمیشہ یہ پاکستان کو جو یہ پختونستان stunt اور یا greater بلوچستان یہ ان لوگوں نے start دنیا تو civil war ہو گئی disruption ہو گئی وہ خادشات کا structure ختم نہیں ہو گیا ہوگا نہیں نہیں intelligence کا structure وہی رہے یہ ہی تو ہے نا issue وہاں جو intelligence کا structure ہے وہ ابھی بھی وہ kgb orientation کے لوگ ہیں وہاں they are the same جو ان لوگوں کے ساتھ operate کرتے رہے ایک دم سے سب غائب تو نہیں ہو گئے وہ جو government بنی لیکن اس زمانے میں زیادہ government جو بنی وہ پنشیری elements تھے پنشیریوں کی government بنی اور یہ پنشیری northern alliance اور northern alliance ہمیشہ pro soviet pro india رہی ہے اچھا اب جب جنرل رحیل شریف نے اپنی اعلان کر دیا retirement کا بھی اور ایک process پی شروع کیا تھا افانستان کے ساتھ انگیجمنٹ کا ابھی آپ کو آگے کیا لگ رہے ہے اس پوری process کا افانستان کے ساتھ قوارل ڈائلوگ بھر ہے گورنمنٹ پر بڑی depend کرتی ہے ساری کچھ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ سے سب چینج نہیں ہونا چاہی 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 بہت سم برننگ ڈومیسٹک issues بہت سے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ کچھ ایسی کی چیزیں جو آپ کر سکتے تھے کیونکہ آپ کو ایک unfettered ہینڈ ملا ہے اور آپ نے نہیں کیے اگر پاکستان میں لوگ محسوس کرتے ہیں بہت شدد اگر نئے صوبے بنتے پنجاب سے چار پانچ چھ سات صوبے نئے نکلتے ہیں سندھ سے نکلتے ملوچستان تو یہاں بہتر ڈیموکرسی اور بہتر گوننس ہو سکتی لیکن آپ نے نہیں کیا کچھ یہ صحیح issue یہ تھا کہ دیکھیں وہ تین سٹیج میں نے ہمیشہ کہا پاکستان کو ہم نے انہیرٹ کیا جس کی ایکنمی بلکل شیمبلز میں دیفولٹیڈ اور فیلڈ سٹیٹ ہم ڈیکلیئر ہونے تھے نائنٹی نائن میں تو سٹیج ون میں تو سٹیبلائز کرنا تھا پاکستان کو سٹیج ٹو میں میں پانچ سال الیکٹڈ گورنمنٹ سے رن کرنا سٹیج ٹری میں ہم نے سوچا تھا ایون ٹچی ایشوز لائک کالابا وو تو پہلے آپ نے اٹھایا پھر چپ کر گئے کیونکہ اس کی بہت زیادہ نیگیٹیو سندھ میں تھا اور ہمارے جو سپورٹ کر رہے تھے ہم گاو میں نہیں جا سکیں گے اپنے پھر ریزن پولیٹیکل انڈ وی تھوٹ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ملٹری چیف جب ہوتا ہے پریزیڈن ہوتا ہے اس کے پاس زیادہ پابر ہوتی ہے پرائیم منسٹر کے لئے کرنا مشکل ہے پھر پرائیم منسٹر بھی تھا مہرے زمانے میں پرائیم منسٹر بھی تھا مارشل نہیں تھا پرائیم منسٹر رہنگ 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 لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ فوج آہی گئی ہے تو فوج کوئی ریفارم کر دیں کوئی بھلے کا کام کر دیں اگر آپ کو آکھ چودی شجاعت کو پرویز علی کوئی لے کے ویٹنا تھا اور انہوں نے اپنا منسٹر سائز کرنا تھا تو فائدہ کیا ہوا دیکھیں بات یہ ہے پاکستان کو آگے جانا ہے پاکستان کوئی صرف میری عمر تک تو نہیں پاکستان نے تو پچاس سو سال اللہ کی فصل سے آگے جانا ہے ٹھیک ہے تو کیا ڈیموکریسی چاہیے آپ کو یا کوئی گورننٹ چاہیے یا نہیں ملٹری گورننٹ کرتی رہی سو سال نہیں کیا ریفارم تو کریں گے آپ پروونسز بنا دیتے کلابہ ڈائم بنا دیتے کوئی کرنا ہے نا تو اس کو کرنے کے لیے now we need time اسی کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا ہم نے سٹیبلائز کر لیا بہت ریفارمز کیا ہے ہم نے ہر سیکٹر میں ایک تو یہ بھی دیکھیں کہ ہر سیکٹر میں عوام کی خوشحالی اور ملک کی ترقی ایک ایک کی ایمینڈمنٹ شاہی یہ تھی آپ ٹرال ہم نے لکھیں تھی لوکل گورنمنٹ آرڈننس بھی ہم نے لکھی پولیس آرڈننس بھی لکھی بٹ وہی پولیس آرڈننس 2002 کے مطابق ہم چل رہے تھے جس میں سیول سپریمیسی اور سیول سوسائیٹی اور پولیس اور چیک میکنزم تھے وہ ہم نے پاکستان کو سٹیبلائز کر پاکستان کو بہت آگے لے گئے پاکستان کا پوری دنیا میں ایک مقام پیدا کر دیا پاکستان کی ریجن میں سلیوشن کے لیے انڈیا سے ہم دسپیوٹ ریزولیوشن کر رہے ہیں ہم ایون پیلسٹینین ایشو کے اوپر امہ کے حوالے سے امہ نہیں کچھ چیزیں تھی جو کرنی اور بھی چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں بلکل یہ بھی ہم نے ایک کمیٹی بھی بنائی تھی جو ڈاکٹر اشرت صاحب سٹیٹ پینک گورنر کا انچارج بنا کر اس میں ہم نے سیویل سرویس ریفارمز گورنمنٹ ریفارمز یہ جو پرومنسز کی بھی بات اس وقت تھی بلکل کالا باغ ڈیم کی بات تھی یہ ساری چیزیں آٹھ سال نائنٹی نائن سے لے 2007 تک پاور میں تھے آٹھ سال بھاشا ڈیم ہم نے شکھ دیکھیں یہی تو ہماری سوئی آپ کالا باغ ڈیم کی اس حوالے سے بات کریں ہماری سوئی اصل میں پھنسی بھی ہے پنجاب کی تو بہت فیور میں یہ بات سند ہیٹ کرتا ہے سند میں آپ جائیں در اکالا باغ ڈیم کی بات کریں پھر میں دیکھتا ہوں آپ پاکستان پاکستان کو صرف پنجاب نہیں پاکستان سند بھی ہے پاکستان فرنٹیر بھی پاکستان بلوچستان بھی ہے تو پرابلم یہ یہ ہے یہ پنجاب صرف اپنا سوچتا ہے دوسرے صوبے نراز ہوتے ہیں میں تو پنجاب میں سے کمرز کم چار پانچ چھ صوبے نکلنے چاہیئے تھے ایک سیکن کاراباگ ڈیم کی بات ہو رہی ہم نے یہ کہا اس کو پینڈ کر دو تھوڑی دیر کے لئے بہت پولیٹیکل اپیو ہو جائے گی ہم نے باشا ڈیم شروع کرا دیا باشا شروع کر دو آٹھ سال میں بن جاتا انہوں نے رکا لیا ابھی تک وہ ٹھپ پڑا ہے ورنہ وہ بھی اس میں بھی اتنا ہی پانی ہے اتنا ہی بجلی بنائے گا جتنا کاراباگ دیم ہم نے تو اناگریٹ کر دیا تھا ہم تو شروع کر رہے تھے کام تو شروع تھا ادھر گورنمنٹ چینج ہوئی ایوری ٹھپ ٹھپ ہتم ہو گئے تو یہ چیزیں آگے چلنا چاہیے تو کوئی کوئیشن یہ ایفیم سیٹی پہ ایفیم سیٹی ایک سکر پروvinس کی پروvinس پروvinس ایک یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں بھی ایفیم سیٹی پہ پریشر پڑتا تھا کیونکہ اب اوباما ایڈمیسٹرشن کی کوشش جانے سے پہلے پرائیم میسٹر پہ دباؤ ڈال کے ایفیم سیٹی پہ سائن کروائے ہمارے سے بہت پریشر پڑتا تھا نیو کلیر کے اوپر کیمیکل کے اوپر سار بلکل کرنے چاہیے پاکستان کو سائن ایفیم سیٹی پہ بہر انڈیا کے نہیں نہیں کرنا چاہیے کیوں ہم کیوں کریں سب کو کرنا چاہیے اچھا آسٹ ایک 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 جب تک میں ایم نوٹ لیڈن فرنٹ جب تک کہ میں فرنٹ نہیں آنگا اور لیڈن فرم دی فرنٹ نہیں کروں گا تو یہ پارٹی پوری طریقے سے ڈائنم اس میں نہیں آئے گی اس لیے میں تھوڑا سا دیکھ یہ لیگل ایشوز ہیں پولیٹیکل ایشوز ہیں انشاءاللہ دو ازار اٹھارہ میں ہم اس پوزیشن پہ ہو جائیں جس میں ہمیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اس حوالے سے میں سمجھ دا مسلم لیگ دھڑے بھی مل جانے چاہیے پارٹی نہیں ہونی چاہیے تاکہ ایک سرانگ پولیٹیکل فورس ایک امرجنگ پولیٹیکل فورس مسلم لیگ کی کون سے دھڑے نواز شریف صاحب سب 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 دھڑا تو لیکن نہیں بہت سی بہت سی مسلم لیگ ہیں ان کو مل جانا چاہیے بہت شکریہ ہے جان سب ناظین ویلکم بیک سب آپ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کھل الزام لگاتے ہمیں ہماری انٹیلیجنس یا گورنمن اجنسیز جو کوئی ایسی انفرمیشن دیتی ہی نہیں انڈیا ہمیں ان کو انفرمیشن لیگ کرتے ہیں ان کو پوائنٹرز دیتے ہیں ہمیں تو دیتے ہی کچھ نہیں کوئی لیکن میں جو پہلے بات رو کیسے ہے ان کا انفلوئنس آتا ہے وغیرہ افغانستان میں دیکھیں ان کا انفلوئنس کوئی ابھی سے نہیں ہے یہ تو ایسٹرن کیمپ میں تے ہمیشہ سوویٹ یونین انڈیا اور افغانستان کا نیکسس ہمیشہ سے رہا ہے را کھڑ افغانستان کجی بی اف سوویٹ یونین یہ ایک رہے ہیں ہمیشہ یہ پاکستان کو پختونستان سٹنٹ اور یا گریٹر بلوچستان یہ ان لوگوں نے سٹارٹ دنیا تو سیول وار ہو گئی دسرپشن ہو گئی وہ خادش ختم نہیں ہو گیا نہیں نہیں انٹیلیجنس کا سٹرکچر وہی رہی ہے یہی تو ہے نا اسیو وہاں جو انٹیلیجنس کا سٹرکچر ہے وہ ابھی بھی وہ کجی بی اورینٹیشن کے لوگ ہیں وہاں 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 جو ان لوگوں کے ساتھ آپریٹ کرتے رہے ہیں ایک دم سے سب غائب تو نہیں ہو گئے وہ جو گورنمنٹ بنی اور وہ انفورچنی بنی کس کی ہے وہ پختون لیے نہیں انہوں نے مطلب پختون element تو گورنمنٹ میں بہت کم تھا اب پتہ نہیں کیا سیچویشن ہے لیکن اس زمانے میں زیادہ گورنمنٹ جو بنی وہ پنشیری elements تھے پنشیریوں کی گورنمنٹ بنی اور یہ پنشیری northern alliance ہمیشہ pro soviet pro انڈیا رہی ہے اب جب جنرل گورنمنٹ پر بہت ڈیپینڈ کرتی ہے انفرچنیٹ اگر ساری کچھ یہ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ سے سب چینج ہو جائے چینج نہیں ہو چاہیے کنٹینیوٹی پالیسی ہونی چاہیے بہت سے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ ایسی کی چیز جو آپ کر سکتے تھے کیونکہ آپ کو ایک انفیٹ ہینڈ ملا ہے اور وہ آپ نے نہیں کیے اگر پاکستان میں لوگ اب محسوس کرتے ہیں بہت جدد کہ اگر نئے صوبے بنتے پنجاب سے چار پانچ چھ سات صوبے نئے نکلتے سند سے نکلتے ملوچستان تو یہاں بہتر ڈیموکرسی اور بہتر گووننس ہو سکتی لیکن آپ نے نہیں کیا کچھ یہ صحیح ایشو یہ تھا کہ دیکھیں وہ تین سٹیج میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ دیکھیں پاکستان کو ہم نے انہیرٹ کیا جس کی ایکانومی بلکل شیمبلز میں دیفولٹی اور فیلڈ سٹیٹ ہم ڈیکلیر ہونے تھی نائنٹی نائن میں تو سٹیج ون میں تو سٹیبلائز کرنا تھا پاکستان کو سٹیج ٹو میں میں پانچ سال گورنمنٹ سے رن کرنا سٹیج تھری میں ہم نے سوچا تھا تچی ایشوز کالاباغ ڈیم وہ تو پہلے آپ نے اٹھایا خراب چھپ کر گئے اٹھایا وہ چھپ کر گئے کیونکہ اس کی بہت سٹیج میں جب لوگ ایک سٹیج جب ہوتا ہے پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کے پاس زیادہ پاور ہوتا ہے پرائم مسٹر کے لئے کرنا مشکل ہے پرائم منسٹر بھی تھا مہرے زمانے میں پرائم منسٹر بھی تھا مارش اللہ نہیں تھا پریزی زیادہ رنگ کانٹری تھے پرائم منسٹر رنگ ایک 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 دوسرا وہ یہ ہے کہ ایک ایک ملیٹری پرسن کمز ان وہ دیڑھ سال کے اندر اپنی ایک پولیٹیکل الائنس کر لیتا ہے تو فوج کوئی ریفارم کر دے کوئی بھلے کام کر دے اگر آپ کو آکے چودی شجاد کو پرویز الائی کو لیکھ ویٹ نا تھا تو فائدہ کیا ہوا دیکھیں بات یہ ہے پاکستان کو آگے جانا ہے پاکستان کوئی صرف میری عمر تک تو نہیں پاکستان نے تو پچاس سو سال اللہ کی فصل سے آگے جانا ہے ٹھیک تو کیا ہونے دیموکریسی چاہیے آپ کو چاہیے یا نہیں ملٹری گورنڈ کرتی رہی سو سال سٹرنشن ریفارم تو کریں آپ پروینسز بنا دیتے کالابہ گڑائم بنا دیتے انرجی ایشوز ہوئی کرنا ہے نا تو اس کو کرنے کے لیے نا ہم نے بہت کچھ کر لیا ہم نے سٹیبلائز کر لیا بہت ریفارم کیے ہم نے ہر سیکٹر میں ایک تو یہ بھی دیکھیں کہ اینڈ پروڈکٹ جو ہے ہر سیکٹر میں عوام کی خوشحالی اور ملک کی ترقی کے ایک ایک ایلیمنٹ لے لیں اس میں ہم نے پروگریس کر دیا پولیس اس کو ڈائیلیوٹ کر دیا چودیس آپ نے پروگریس نہیں کوئی ڈائیلیوٹ نہیں کیا اس میں ایمینڈمنٹ کی ایمینڈمنٹ شاہیی تھی اپٹرال ہم نے لکھی تھی لوکل گورنمنٹ آرڈنس بھی ہم نے لکھی پولیس آرڈنس بھی لکھی بٹ وہی پولیس آرڈنس 2002 کے مطابق ہم چل رہے تھے جس میں سوپریمیسی اور سوپریمیسی اور پولیس آور چیک میکنزم تھے وہ آگے چل رہے ہم نے پاکستان کو سٹیبلائز کر پاکستان کو بہت آگے لے گئے پاکستان کا پوری دنیا میں ایک مقام پیدا کر دیا پاکستان کی ریجن میں سولیوشن کے لیے انڈیا سے ہم ڈسپیوٹ ریزولیوشن کر رہے ہیں ہم ایون پیلسٹینین ایشو کے اوپر امہ کے حوالے سے ہم امہ کے ریفارم میں اوائی سی کے ریفارم میں ہم گسی بے ہم یہ کچھ کر رہے ہیں انٹرنیشنلی ریجنلی امہ کے لیے ساری چیزیں ہم کر رہے تھے ٹھیک ہے تو ایسی بات نہیں ہے کچھ چیزیں تھی جو کرنی اور بھی چاہیئے جو آپ کہہ رہے ہیں بلکل یہ بھی ہم نے ایک کمیٹی بھی بنائی تھی جو ڈاکٹر اشرت صاحب سٹیٹ پینگ گورنر کا انچارج بنا کر اس میں ہم نے سیویل سرویس ریفارمز گورنمنٹ ریفارمز یہ جو پرومنسز کی بھی بات اس وقت تھی بلکل کالاباغ ڈیم کی بات تھی یہ ساری چیزیں آٹھ سال نائنٹی نائن سے لے کے 2007 تک آپ پاور میں تھے آٹھ سال بھاشا ڈیم ہم نے شکھ دیکھیں یہی تو ہماری سوئی آپ کالاباغ ڈیم کی اس سے حوالے سے بات کریں ہماری سوئی اصل میں پنجاب کی تو بہت فیور میں یہ بات ہے سندھ ہیٹ کرتا ہے سندھ میں آپ جائیں پاکستان پاکستان کو صرف پنجاب نہیں ہے پاکستان سندھ بھی ہے پاکستان فرنٹیر بھی ہے پاکستان بلوچستان بھی ہے تو پرابلم یہ یہ ہے یہاں جب پنجاب صرف اپنا سوچتا ہے نہ دوسرے صوبے نراز ہوتے ہیں میں تو پنجاب کی دیویجن کی بات کروں پنجاب میں سے کمرس کم چار پانچ چھے صوبے نکلنے چاہیے تو صوبے اب ایک سیکن یہ کاراباگ ڈیم کی بات ہو رہی ہم نے ہم نے یہ کہا اس کو پینڈ کر دو تھوڑی دیر کے لیے بہت پولیٹیکل اپھیول ہو جائے گی ہم نے بھاشا ڈیم شروع کرا دیا بھاشا شروع کر دو آٹھ سال میں بن جاتا انہوں نے رکا دیا ابھی تک وہیں تھپ پڑاو ہے ورنہ وہ بھی اس میں بھی اتنا ہی پانی ہے اتنا ہی وہ بجلی بنائے گا جتنا کاراباگ ڈیم تھوڑا اس گبھن ہم نے تو اناگریٹ کر دیا تھا ہم تو شروع کر رہے تھے کام تو شروع تھا ادھر گبرمنٹ چینج ہوئی everything went flat ختم ہو گئے تو یہ چیزیں چلنا چاہیے تو دو کوئی 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 پوری بڑے پاکستان کو ڈیوائی ہونے چاہیے ساری جتنے پرو ہوں وہ زیادہ پرو ہونے چاہیے چاہیے پندرہ ہوں بھی ہوں کیونے چاہیے دو کوئی کوئی ایک یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں بھی ایف ایف سیٹی پہ سائن کروائے ہمارے سے بہت پریشر پڑتا تھا نیو کلیر کے اوپر کیمیکل کے اوپر سارے بلکل کرنے چاہیے پاکستان کو سائن ایف 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 سی ٹی بہر انڈیا کے نہیں نہیں کرنا چاہیے کیوں ہم کیوں کریں سب کو کرنا چاہیے اچھ یہ جو نوٹ لیڈنگ فرم دی فرنٹ جب تک میں اپ فرنٹ نہیں آؤں گا اور لیڈنگ فرم دی فرنٹ نہیں کروں گا تو یہ پارٹی پوری طریقے سے ڈائنمزم اس میں نہیں آئے گی اس لئے میں تھوڑا سا دیکھ یہ لیگل ایشوز ہیں پولیٹیکل ایشوز ہیں یہ سارے اسے ٹیکل کر انشاءاللہ دو آزار اٹھارہ میں ہم اس پوزیشن پہ ہو جائیں جس میں ہمیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ کے دھڑے بھی مل جانے چاہیے تا کہ ایک امرجنگ پولیٹیکل فورس مسلم لیگ کی لیگ موسیقی موسیقی موسیقی